اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں برکل ٹھیک خیلیت سے آپ سنائیں کیا حال ہیں کیسی یوزر رہی ہے آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے آلو اور قیمہ کا سال ہے جو عام دنوں میں گھروں میں بڑتا ہے بچیاں کا قیمہ ہے یہ میں نے یہ لیا ہے ہادر کلو اور یہ تقریباً ایک پاؤ جتنے باریک کٹے ہوئے چھوٹے سائز کے آلو ہیں اور ہری مرچے ہیں چند اور تین ٹیمارٹر کٹے ہوئے ہیں ہرا دھنیا ہے گارنشن کے لئے اور دو سے تین پیاز ہیں یہ باریک کٹے ہوئے ہے اور ہے یہ ایک کپ اور مسالوں میں اس میں جو ہمیں ڈالنا ہوگا آدھر کلہسن کا ایک چمچ کا پیسٹ ہے ہے اور ایک چمچ ایک ٹی بل سپون پیسیو ڈال میج اور ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر اور ایک ٹی سپون نمک یہ مسالے ہیں سمپل مسالوں کے ساتھ سمپل سی ریسیپی ہم بنائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کرائی میں تھیل ڈالیں گے ڈال ڈال ڈیا ڈال ڈال کے اچھی طرح فرائے کریں گے ڈال ڈال کے فرائے کریں گے اس کو لائٹ براون سے کریں گے سنہی لیسے کلر کا لائٹ گولڈن براون کرتے ہیں اس کو پیاز کو اور جب تک کہ آلو ہم جو ہے وہ اُبالنے کے لئے رکھیں گے آلو ہم علیدہ سے پانی میں رکھ کے اُبالیں گے آلو کو تاکہ آلو اُبال کے پھر ہم اس کو علیدہ سے ڈالیں گے پیاز جو ہے وہ ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں میں دعو رہی ہوں کیمہ کیمہ دال کے اس میں اپسی کا کیوے کو ہم پھرائے کریں گے اس میں دیکھیں اس طرح کیمہ کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور ساتھ پیس میں میں ایک چیز اور ڈالوں گی یہ دیکھئے کیاز اور کیمہ کو ہم خوب اچھی طرح پھرائے کریں گے دیکھیں کلر اس کا چینج ہو رہا ہے کیمہ کا چینج ہو رہا ہے دیکھیں اس کا کلر پوری کو پہ چینج ہوتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے ادھر کلیسن ڈالیں گے ڈالیں گے اچھا میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں ڈالیں گے ایک موٹی لائچی ساتھ اٹھ ساتھ اٹھ جوئے ہیں میں وہ گولڈ میرسے ہیں تاڑی میرچ میں ڈالیں گے اپنچ اچھی کے لائچے اور ڈالیں گے اور ایک ڈالیں گے اڈالیں گے اچھا میرچ گے کریں گے آپ دیکھیں براؤن اس طرح اچھی طرح ادھر کلیسن کی مل ختم ہونے تک کریں اب آپ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پسی لار میرچ اور یہ ایک چھوٹی چمچ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہلتی اور ایک ٹی سپون سوکھا جنیا اور یہ گرم مسائلے کی قوانٹیٹی میں نے آپ کو بتائیے یہ یہ سب چیزیں اس میں چلی جائیں گی یہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دیکھئے اب ہم اس میں ڈالیں گے تکریباً ایک کپ پانی اور اب ہم اس کو کیمے کو گھرنے کے لیے چھوڑیں گے تکریباً یہ پانی کھوچھ کھونے تک بلکہ ہر کی آج پہ آپ اسے کوپ کریں گے تاکہ کیمہ چھوڑ جائے اور پھر آپ کو اس کے بعد دکھاتے ہیں کیمے گھرنے کے بعد ٹھیک ہے ڈکڑ 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 کے اس کو پکائیں گے ہم دیکھئے 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 کیمہ بلکل بھن چکا ہے اور اس میں سے اوائل الگ مسالہ بلکل بھن چکا ہے اور کیمہ گل چکا ہے اور اب ہم اس کو اس کے اندر اور بوائل ہوئے ہوئے والو اس میں مکس کریں گے بوائل والو مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں مکس کریں گے ہری ملچی اور ساتھ کروچس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کیمہ کیمہ 5 منٹ کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھئے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی ملچ 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 کو ملچ لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور دوسروں تک شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور آئندہ ابھی آپ کے ساتھ اسی طرح ملتے رہیں گے اچھی اچھی سی سپیشل ریشپیوں کے ساتھ اللہ حافظ